اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاگ میں آپ کا اپنا جان ریمبو اس وقت میں ایک کام کرنے لگا ہوں میں نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں آج کل انٹرنیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ویڈ گراس کا بڑا ایک شہر شرابہ پڑا ہوا ہے اس کا جوس پینے سے تقریباً دو سو تین سو بیماریاں اور مختلف لوگ بہت سارا بتاتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی گھر میں لگاؤں اور اس کا جوس پیوں اور آپ کو بھی پلواؤں اور آپ کو بھی بتاؤں گندم کو ساری رات پانی میں بھگو کے رکھیں صبح اسے کسی گملے میں یا زمین پہ لگا دیں پھر اس پہ مٹی ڈالیں اور اس کے بعد اس کو پانی لگا دیں یہ ویڈ گراس میں نے لگائی ہے پہلا دن ہے کل اور پرسوں میں آپ کو دکھاؤں گا دو دن کی پھر بارنے دن جب یہ تقریباً اتنی اتنی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جی یہ ہے دوسرا دن اب یہ پھوٹنا شروع ہو گئی ہے دندوں یہ آج پانچوہ دن ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کتنی ہو گئی ہے اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے ابھی سو سوکے اٹھا ہوں میں بھواز بھاری ہوئی ہوئی ہے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری درویق براس ہے یہ آج اس کو پورے بارہ دن ہو گئی ہے اور آج ہمیں سے کارتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ یہ اتنی پھنی ہاتھ سے بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہاتھ سے بڑی ہو گئی ہے یہ ایک ہاتھ سے زیادہ ہمیں چاہیے آہا اچھا جی اس میں اتنا اتنا اسے ہم اتنا رکھ کے کٹیں گے تاہہ کہ یہ دو دفع اور بھی اس پہ اگ سکے اور ہم لے سکیں جی کٹنے کے بعد اسے میں نے دھولیا ہے بڑی اچھی طرح اور یہ دیکھیں اس میں میں نے دال دیا پانی پانی سوک رہا ہے تقریبا لیکن پانی نہ بھی سوکے پلوااتی کیونکہ تھوڑا سا پانے کوٹنے کے لیے میں ڈالنا پڑے گا اس کا جوز بنانے کے لیے بزرگوں سے سنے ہیں نیٹ پہ بھی آپ دیٹ سکتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ سل پورے کرنے میں جو ٹینگی میں سل کی کمی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے میں یہ بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے اس کا جوز سبز رنگ ہے اچ بی لیول اس میں بڑھاتا ہے اور وائٹامین سی اس میں بہت زیادہ ہے جو کھٹا نہیں کھا سکتے وائٹامین سی پورا کرنے کے لیے ان کو الرجی ہے یا پرابلم ہو جاتی ہے کسی قسم کی تو اس کے جوز سے وائٹامین سی پورا ہو جاتا ہے وائٹامین اے اس میں بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے اور یہ تھنڈا ہوتا ہے جن کو نزلہ زکان زیادہ رہتا ہے وہ تھوڑا لیں اور سول سمجھ کے لیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو ناک سے خون آتا ہے اس کے لیے بھی یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بہت زبردست چیز ہے اور جن کے چہرے پہ داغ اور دبے پڑھ گاتے ہیں جیسے میرے چہرے پہ بھی پڑھ گئے ہیں میں آپ کو دکھاؤں میرے یہاں پہ اور یہاں پہ کیونکہ میں شوٹنگز میں میں میک اپ نہیں کیا کرتا تھا سپیشلی آؤٹڈور میں تمہارا ایک ریفلیکٹر ہوا کرتا تھا وہ اتنا بڑا سورج کی طرف سے کر کے اتنے بڑے پھٹے کے اوپر ایک پنی لگی ہوتی تھی اور اس کی نا مجھے بقاعدہ جب وہ میرے چہرے پہ پڑھتا تھا تو مجھے بقاعدہ جلن اور چوبن محسوس ہوتی تھی لیکن ہم پتہ نہیں کیوں اس وقت ہم میں سے کوئی لڑکا میک اپ نہیں کرتا تھا کہ ہم لڑکیں میک اپ کیوں کریں عجیب ہماری ایک وہ تھی لڑکیں میک اپ کرتی ہیں تو ہم ایسے ہی بس ہلکا سا بس موں دویا اور بہت لائٹ سا زیادہ زیادہ کمر کا بھی چمک آ جاتی تھی زائرہ شائن تو ایک جو لوس پورڈر ہوتا ہے وہ ذرا سا یوں لگا کے تو چلو جو حالانکہ ایک تیہ ہونی چاہیے ہم نے بے وکوفیاں کی ہیں اب جو لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں سپیشلی لڑکے سب بغیر میک اپ کے تو ایک سیکنڈ کے لیے وہ کیاندرے کے آگے نہیں آتے یہ بڑی اچھی بات ہے ہم نے غلطیاں دی تو اس کے لیے اس کا پیسٹ بنا کے آپ اپنے ایک لیپ بنا لے کریئے کا ایپ کی وہ پندرہ بیس منٹ تک لگا کے رکھیں داگ دبے چہرے کے دور کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور بہت سارے فائدے ہیں جی آپ نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں جتنے مجھے پتا تھے میں نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں میں جب چھوٹا تھا تو میرے چچا اور مامو بھی نا یہ ہم کہتے تھے یار یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ گھاس جو ہے اس کا جوس بنا کے پی رہے ہیں اس کو کھا رہے ہیں کچھ لوگ اس کو چباتے بھی تھے چباتے بھی رہتے ہیں جوس کے تو پھیک دیا تو اس کو لینا کتنا چاہیے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آئیے درہ اس کا پہلے جوس بناتے ہیں یہ دیکھیں بھی باقی کا بھی یہ بلکل اب اس میں کچھ نہیں رہی ہے یہ اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا نکلے گا آپ نے سارے کا نکال لینا ہے میں بھی نکالتا ہوں جی وہ ان کو میں دے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے بھی پینے تو میں نے ان کو دو چمچ پانی میں ڈال کے دیئے حجی صاحب آئیے بیٹھیں 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 بسم اللہ کر کے پیئیں بسم اللہ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ پیئے میں بھی پیتا ہوں دو چمچ زینکا کیسا ہے بہت مزید ہے نہیں کھٹا میٹھا کچھ بھی نہیں نارمل ہے بھرا نہیں لگتا بھرا نہیں لگتا اچھا میں خالص پی کے بتانے لگوں بسم اللہ خالص میں زرہ ایک ایک عجیب سا ٹیسٹ ہے میں بتا نہیں سکتا کھناز کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے کھناز کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے تو لیکن میں تین چمچ لے لیتا ہوں کوئی نہیں دو تو میں نے لیا ہے تیسر چمچ بھی میں لے لیتا ہوں اور پانی ڈال کے پی لیں تو تو میں رہلے ٹیسٹ بھلکل نہیں آتا ہے نہیں بھلکل نہیں ٹھیک ہے اچھا سنے اگر آپ کو ٹیسٹ اچھا نہ لگے تو یا بچوں کو دینا چاہے نہیں پییں گے تو تھوڑا سا میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں ابچینی ڈالیں شہر ڈالیں لیمو ڈالیں بھوڑا سا میرا ٹھونے لگے آرام سے پی لے اچھا ذائکہ ہوئی ہے تین چمچ بھی ہیں باقی اب یہ میں بچوں کو کھلاؤں گا اور لیم صاحبہ کو بھی کھلاؤں گا یہ بہت زبردست چیز ہے اور اس کو آپ دعائی نہ سمجھیں فراغ سمجھ کے کبھی کبھی لے لیا کریں اور کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں آپ تو پھر اس کو پندرہ دن لگتار مجھے پوچھا ہے میں بڑے لوگوں سے پوچھ کے جنہوں نے یہ یوز کی ہے اور جو اس کام کو سمجھتے ہیں پھر ایک حکیم صاحب بھی ہیں ہمارے جاننے والے ان سب سے یہ چیزیں پوچھ کے مجھے اتنا علم نہیں ہے میں ان سے پوچھا ہے میں نے کہا کہ وہ کوئی ویوز کروں پھر نیٹ سے پڑھا ہے پھر میں نے کہا آپ تک شیئر کروں اس کو خوراک کے طور پہ پندرہ دن میں ایک دو دفعہ لے لیں اگر کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے ہاں مجھے یاد آیا جوڑوں کے درد کے لیے بڑی زبردست چیز ہے تو کوئی بینیفٹ لینا چاہیں تو پھر پندرہ دن کنٹینیو آپ کو صبح شام لینا پڑے گا دو چمچ سے آٹھ چمچ تک جتنے آپ پی سکتے ہیں آپ کو اچھا لگے اگر کوئی نقصان نقصان تو زیادہ اس کا نہیں ہے تھنڈا ہوتا ہے اور پیٹ کسی کسی کا خراب کر سکتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو پیٹ کم خراب ہوتا ہے کم تعداد میں لیں مقدار میں اگر پیٹ ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا دو دن دن تو پھر آپ دو چار چھے اور میکسیم آٹھ چمچ تک لے سکتے ہیں پانی میں ڈال کے پیلیں کچھ اپنا فلیور چین کرنا جاتے ہیں کچھ میٹھا بیٹھا ڈال کے پیلیں لیکن لیں اور خوش رہیں تندرست رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جان رنبو یوٹیوب چینل اور دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اگلی ویڈیو من دوارا ملاقاتل اللہ حافظ موسیقی موسیقی